پیٹوے کے جلسے میں عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی حکومت نے کنٹینرز لگا کر خود کو محسور کر دیا تھا جلسے میں وزیراعلا نے جگفتگو کی وہ ایسے عہدے کو زیب نہیں دیتی شاہد خاکان اباسی کی نیوز کانفرنس کہا آپ کیوں جلسوں سے گھبراتے ہیں جلسے عوام کا حق ہے ایک جلسے کے خلاف اندھے قانون بنا رہے ہیں ہم نے سیاست کو گالی بنا دیا ہے ہمیں دیکھ کر کوئی سیاستدان نہیں بننا چاہے گا ہم باہر جو سیاست کریں وہ ہمارا مسئلہ ہے لیکن ایوان کے اندر ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمیلی میں اظہار خیال کہا حکومت کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ آج کس کو بند کرنا ہے حکومت کا کام آگ بجھانا ہے مزید آگ لگانا نہیں پرسو کوئی لائن کروس ہوئی تو جلسے میں متعدد حدیں عبور کی گئیں ہم پابندے سلاسل رہے مگر کبھی ایسے زبان استعمال نہیں کی سیاستی اختلافات جمہوریت کا حسن ہے اس کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا اظہار خیال اس آگ دار بولے ہم سب کو دیکھنا چاہیے ملک کے مفاد میں کیا ہے سیاست ضرور کریں لیکن ریڈ لائنس کروس نہ کریں غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں وزیر اطلاعات اطا تارڑ کا اظہار خیال کہا ایوان کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا فوٹیجز آ چکی ہیں ہم نے اثر پیسر کا بطور سپیکر دور بھی دیکھا ہوا ہے پورا ایوان سپیکر قوم اسمبلی کے پیچھے کھڑا ہے پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے ملک میں دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے عمر ایوب کا مطالبہ پشاور میں میجر سے گفتگو اصف تیسر بولے کیا پیپلز پارٹی کے جلسے وقت پر ختم ہوتے ہیں اس وقت ملک میں کوئی آئینی حکومت نہیں ایمینیس کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے بانی پیچھے اپنی پارٹی کارکنان اور عوام سے مخلص نہیں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں وزیر اطلاع سین شرجل نامیمن کی نیوز کانفرنس کہا پیچھے کے لیڈر درست سمت میں ہوتے تو پارٹی مضبوط بن چکی ہوتی حکومت کی کوشش ہے کہ سب کو مفاہمت کے ساتھ لے کر چلے وزیر اعظم سے مکس مارشل آرٹس فیڈریشن کے عہدداران اور کھلاریوں کی ملاقات کھلاریوں نے محنت لگن سے کھیلوں کے میدان میں ملکہ نام روشن کیا عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنا عزاز کی بات ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب کہا آپ سب کھلاری پاکستان کے درخشہ ستارے ہیں عوامی ریلیف کے لیے بڑا بریک تھو پاکستان کے پہلے نیجی بجلی گھر نے حکومت کو مہایدی پر رضاکارانہ نظرستانی کی پیشکش کر دی لیبرٹی پاور منافع میں کمی اور نیا مہایدہ سو فیسٹ ڈالر سے پاکستانی روپے میں منتقل کرنے کو تیار پاک ایجیا جب انویسمنٹ کے چیرمن شہریات چشتی کی نیوز کانفرنس کہا پروپوزل تیار کر لیا ہے جو آج حکومت کو بھیج دیا جائے گا اگر سارفین مہنگی ترین بجلی برداشتی نہیں کر سکیں گے تو آئی پی پیس بجلی کس کو بیچیں گے بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ سارفین پر کم سے کم بوچ پڑے اور بجلی مزید ایک روپے چوہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئے بجلی کے قیمتوں میں اضافہ سہماہی ایجیسمنٹ کے مد میں کیا گیا سارفین سے بجلی کے قیمت میں اضافہ کی وصولی ستمبر تا نومبر دوہزار چوبیس کے تین ماہ میں کی جائے گی